ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد 6,68,181 تجا پہنچی حالاکتوں کی تعداد 17,086 ہو گئیں کینیڈا کی ادار شماریات کا سروے 48,000 سے زائد شہریوں کے خون کے نمونے لیے جائیں گے سروے کورونا وارث سے متعلق تحقیق میں معاون ثابت ہوگا انٹیریو میں کورونا وارث بے کابو نئے ممکنہ عداد و شمار جاری صوبے بھر میں آئی سی او پر دباؤ بھر جائے گا امریکی صدر ٹرم کی مشکلات میں اضافہ کانگریس میں ٹرم کو ہٹانے کے لیے دو قرار دادے پیش قرار داد کے مطابق امریکی صدر ڈانر ٹرم نے بغاوت کے لیے اکسایا جو بائیڈن کی حلق برداری کی تقریب میں ہنگام آرائی کا خدشہ انتہا پسندوں کی جانب سے ہنگام آرائی کے خطرات اب تک موجود ہیں ڈیموکریٹی پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کر دیا سشمیتہ سین کی بیٹی نے بھی ادھکاری کی دنیا میں قدم رد دیا فلم میں سشمیتہ سین کی بیٹی رینی سین نے نوجوان نشہ آور لڑکی کا کردار ادا کیا ہے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی پہلی فلم کی تشیر کے لیے فلم کا پوسٹر بھی شیئر کیا ہے کرینہ کپور کا بھارت کے مقامی ہسپتال میں چیک اپ فوٹوگرافرز نے ان کی خوب تصویریں کھینچی کرینہ کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع دنیا میں کرونا وارث سے کلموات اندیس لاکھ چون ہزار پانس سو پینسٹھ ہو گئیں متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ تیرہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو بارہ تک جا پہنچی چھے کروڑ سے زائد افراد سہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہان سانٹائزر آلہ پرین کوالیٹی سیونٹی پائی پرسنٹ پود ریڈ آلکوہول نون سٹکی اور نون آئلی فارمیلہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.گرینش.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فارم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کیوبیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار چھ سو نوے ہو گئی ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھ لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو اکیاسی تک جا پہنچی جبکہ امواز سترہ ہزار چھ آسی ہو گئی کیوبیک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار چھ سو نوے ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار سات سو سنتیس تک جا پہنچی ہے انٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ انیس ہزار ایک سو بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار پارہ ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ بارہ ہزار اکانوے افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تیرہ سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹھاون ہزار ایک سو سات افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار دس ہے ادارہ شماریات کینیڈا ایجنسی کے ذریعے شروع کیے گئے اپنی نویت کے پہلے سروے میں ملک بھر میں کرونا وارس کا وسیع پیمانے پر متعلق کرنے کے لیے ہزار افراد کو ٹیسٹ کٹس بھیج رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وارس کے سبب ایک سروے میں 48 ہزار شہریوں کے خون کے نمونے لیے جائیں گے ادارہ شماریات کینیڈا نے ایجنسی کے ذریعے شروع کیے گئے اپنے نویت کے پہلے سروے میں ملک بھر میں کرونا وارس کا وسیع پیمانے پر متعلق کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو ٹیسٹ کٹس بھیج رہا ہے خون کے یہ نمونے وینی پیک میں واقعہ نیشنل مایکرو بیالوجی لیب کو بھیجے جائیں گے جہاں اس کی کرونا وارس انٹی باوڈیز کی موجودگی کے لیے جانچ کی جائے گی اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایجنسی کم سے کم پینتالیس فیصد ریسپونس ریٹ کی امید کر رہی ہے شماریات کینیڈا نے نویمبر میں کٹس بھیجنا شروع کی جس میں دستانے الکوہل سویپ خون کے نمونے کے لیے انجیکشن شامل ہے یہ سروے مارچ تک جاری رہے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سروے کارگر ثابت ہوگا نئی مارڈلنگ کے مطابق آنٹیڈیو میں آئندہ ماہ اسپتالوں میں انتہائی نہگداش کے یونٹس کو صلاحیت سے زیادہ مریضوں کا سامنا ہوگا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیڈیو میں حکام کی جانب سے کرونا وارس سے مطالق نئے ممکنہ آداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے نئے اقدامات کا بھی نفاظ ہوگا نئی مارڈلنگ کے مطابق صوبے میں آئندہ ماہ اسپتالوں میں انتہائی نہگداش کے یونٹس کو صلاحیت سے زیادہ مریضوں کا سامنا ہوگا اس سے قبل ڈاکٹر باربر ایفی کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے اور سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی میڈیا رپورٹ کے مطابق مارڈلنگ میں یہ بتایا گیا کہ جنوری کے اختتام تک صوبے میں روزانہ چھ ہزار کرونا کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں صوبے میں ضروری کاروبار کے لیے وقت کی حد کم کی جائے گی تعمیراتی سرگرمیاں محدود ہوں گی اور ایک اور ہنگامی حالت کا اعلان کیا جائے گا پانچ سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی ہوگی آنٹیریو میں پیر کے روز کرونا وائرس کے مزید تین ہزار تین سو اٹیس کیسز رپورٹ ہوئے ساتھ ہی انتیس مزید امواد بھی ہوئیں جس سے صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار سے زیادہ ہو گئی ڈیموکریٹس نے کانگریس میں امریکی صدر ڈانل ٹرم کو ہٹانے کے لیے دو قراردادیں پیش کر دیں ڈیموکریٹس نے بعد میں ٹرم کے خلاف مواغذے کی قرارداد بھی مطارف کروائی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈیموکریٹس نے کانگریس میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو ہٹانے کے لیے دو قراردادیں پیش کر دیں غرملکی خبر ساہدارے کے مطابق پچیسویں آئینی ترمیم کی بحالی اور مواقصی کی کاروائی شروع کرنے کے لیے الگ الگ قرارداد مطارف کرا دی گئیں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر مائک پینس پچیسویں آئینی ترمیم کو فعال کر کے صدارت کا چارج خود سنبھال لیں ریپبلیکن اراکین کانگریس نے قرارداد کی مخالفت کر دی قرارداد کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بخاوت کے لیے اکسایا کانگریس مواقصے کی تحریک پر رمہ ہفتے ووٹ کرے گی خبر ساہدارے کے مطابق ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں کل ووٹنگ ہوگی قرارداد منظوری کی صورت میں نائب صدر کے پاس عمل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے ہوں گے خبر ساہدارے کے مطابق مائک پینس نے انکار کیا تو کانگریس ٹرمپ کے خلاف مواقصے کی کاروائی شروع کرے گی ڈیموکریٹس نے بعد میں ٹرمپ کے خلاف مواقصے کی قرارداد بھی مطارف کروائی امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ نومتقف صدر جو بارڈن کی بیس جنوری کو ہونے والی حل برداری کی تقریب میں ہنگام آرائی کا خدشہ ہے امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ نومتقف صدر جو بارڈن کی بیس جنوری کو ہونے والی حل برداری کی تقریب میں ہنگام آرائی کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے کہا کہ انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے ہفتے کو بات کی ہے اور ان پر زور دیا کہ وہ بغاوت پسندوں کا تحقیق کریں جنہوں نے گزشتہ ہفتے کانگریس کی امارت پر حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک پلے سفسر بھی جان سے گیا چک شومر نے کہا کہ انہوں نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کو کہا ہے کہ وہ ممکنہ حملوں کی بیخ کنی بھی کریں سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب صدر ٹرم کے حامیوں نے چھے جنوری کو کانگریس کی امارت کیپیٹل ہل پر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی تھی امارت پر حجوم کے حملے کے وقت وہاں نامنتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کی توصیق کا عامل جواری تھا پرتشدد مظاہرین کے حملے کے بعد ایوان کی کاروائی کئی گھنٹوں تک تاطل کا شکار رہی چک شومر کا کہنا ہے کہ انتہا پسندوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے خطرات اب تک موجود ہیں سٹا سینڈ کی بیٹی نے اپنی ادھاکاری کا آغاز ایک مختصر فلم سے کیا ہے جس کا نام سٹا باز ہے جبکہ فلم لوگ ڈاؤن کے دوران ہی شوٹ کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارتہ فلم انڈسٹری کے ہبرو ادھاکارہ ششمتہ سینڈ کی بیٹی نے بھی ادھاکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سشمتہ سینڈ کی بیٹی نے اپنی اداکاری کے ایک آغاز ایک مختصر فلم سے کیا جس کا نام سٹا باز ہے جبکہ یہ فلم لاکڈاؤن کے دوران ہی شوٹ کی گئی ہے اس فلم میں سشمتہ سینڈ کی بیٹی رینی سینڈ نے نوجوان نشاور لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے والدین سے چھپ کر تمباکو نوشی کرتی ہے اس حوالے سے رینی سینڈ نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اپنی پہلی فلم کی تشیر کے لیے فلم کا پوسٹر بھی شیئر کیا ہے فلم کے پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رینی سینڈ سگرٹ نوشی کر رہی ہیں اس سے قبل رینی سینڈ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں فلم انڈسٹری میں اپنا مقام ضرور کمانا چاہیے جہاں لا تعداد افراد روزانہ اپنی شناخ بنانے کے لیے جدد جہد کرتے ہیں رینی سینڈ کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ممبئی میں اداکار بننے کے لیے لاکھوں افراد آ رہے ہیں میں فخر نہیں کرنا چاہتی لیکن سشمدہ سینڈ کی بیٹی ہونا میرے لیے سب سے بڑا احساس رہا ہے انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا کہ جب میری والدہ نے میری پہلی فلم دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے رینی سینڈ نے مزید کہا کہ میری والدہ نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا ہے کہ بیٹا تمہیں کبھی کسی کی جگہ نہیں لینی ہے جو حاصل کرنا ہے اپنی محنت اور لگن سے حاصل کرو بھارتی میڈیا کے مطابق کرینا کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع ہے اور وہ اسی سنسلے میں چیک اپ کے لیے مقامی کلینک گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی اداکار سیف علی خان کی اہلیہ کرینا کپور نے بھارت کے مقامی اسپتہ سے چیک اپ کرایا اس دوران بھی فوٹوگرافرز نے ان کی خوب تصویریں کھینچیں بھارتی میڈیا کے مطابق کرینا کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع ہے اور وہ اسی سنسلے میں چیک اپ کے لیے مقامی کلینک گئیں کرینا کپور پلینک پہنچی تو انہوں نے فیس ماس اور عام سا لباس پہنا ہوا تھا اس دوران وہ خوشکوار موڈ میں نظر آئیں اور انہوں نے فوٹوگرافرز کو ہاتھ بھی ہلایا بھارتی میڈیا کے مطابق کرینا کپور گزشتہ کئی ہفتوں سے اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتی ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو ننچاس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد دو کروڑ اکتیس لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو ستانوے ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد نو کروڑ تیرہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاکتیں انیس لاکھ چون ہزار پانچ سو پیسٹھ ہو گئیں جبکہ چھ کروڑ تیرہ پن لاکھ نوے ہزار چھ سو بانوے کرونا مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارث کی کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک تین لاکھ پچھاسی ہزار دو سو انانچاس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد دو کروڑ اکتیس لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو ستانوے ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس وارث میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ اکیاون ہزار تین سو چونسٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ چار لاکھ اناسی ہزار نو سو تیرہ ہو گئی برطانیہ میں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں یہاں اس سے امواد کی تعداد ایک یاسی ہزار نو سو ساتھ ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد اکتیس لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو اٹھارہ ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وارث سے امواد بائیس ہزار نو سو اکیاسی تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وارث کے کیسز تیز لاکھ چھتیس ہزار چار سو چھتر ہو چکے ہیں جرمنی اس فیرس میں دسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وارث بیالیس ہزار ستانوے زندگیاں نکل چکا ہے جبکہ اب تک اس کے انیس لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں چھتیسویں نمبر پر ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کولانوات چھ ہزار دو سو پچانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ تیرے سٹھ ہزار ناؤ سو انانچاس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ